السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹر سید امیل یا آپ کی خدمت حضر ہمارا یوٹیوب اور فیسکوک چنل یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھ اوپر روز اوزو سلام حتم حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر آپ جانتے ہیں کہ جنرل ریٹائر باجوا صاحب کی ایک ریٹنز جو وہ یا ایف بی آل کا ڈیٹا ان کا وہ لیک ہو جاتا ہے عمومن ایسا ہوتا تھا نہیں مگر ان کی ابھی وہ ریٹائر نہیں تھے مگر اس ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے سارا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو پاکستان کے اس وقت مجودہ وزیر خزانہ ہے جو کہتا ہے میرے پاس سے کھل جا سیم سیم اور شاکالہ کا بھوگموم کی سٹک ہے جس سے میں بڑا کچھ جو ڈرا کروں وہ بن جاتا ہے اور مفتہ اسماعیل وہ گھر بیجنے کا پلان بھی انہوں نے بنایا اور مین سٹری میڈیا پر بھی چلایا انہوں نے آکے نا مین پر آکے بات کی اور اس کے اوپر کاروائیاں بھی ہوئیں حالانکہ ساری انویسٹیگیشنیں ساری انکوائریاں ساری جو کاروائیاں ہیں وہ جنرل باجیو سب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتی ہیں آپ نے میری باز پہلے گوھر سے سننا ہے اس میں دا سی قریب لوگوں کی انکوائریاں لگتی ہیں بعدوں کی گرفتاریوں ہو جاتی ہیں اور اس کو ایسے ہائی پروفائل کیسز میں دیکھا جاتا ہے جیسے کہ پاکستان کے کوئی ایسٹ خدا نہاستہ کو لیک ہو گئے ہو اور خدا نہاستہ کو ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس میں پاکستان کی سالمیت کو کوئی حطرہ ہونے جا رہا ہے اور اس پر بڑی جو ہے وہ پریس کنفرنس بھی ہوئی کڑاکے دار سماتے ہوئیں لیپٹاپ آگے پیچھے بڑا کچھ چلتا رہا ساری قوم نے دیکھا ایسا تو شاید پاکستان کی مہنگائی کے پر بات نہ ہو شاید پاکستان کی بروزر ہی پر ایسی بات نہ ہو پاکستان میں جو پٹرول کی شاٹی ہے جو پٹرول اتنا مہنگا ہو رہا شاید اس پر اتنی بات نہ ہو گریب کی داستان سننے کے لیے اتنا ٹائم نہ ہو جتنا ٹائم اس کیس پر دیا گیا ابھی میں اس کیس کو ملاتا ہوں جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی صاحبی کیسے جنرل باجوہ صاحب ریٹائر تھے ریٹائرمنٹ کے بعد سب کچھ ہوتا رہا ہے حاضر سپریم کورٹ کا جسٹس حاضر جسٹس اور لاہور آئی کورٹ کے اندر بڑیوں کی خدمات رہی وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کا آنے کا جو ہوتا ہے پھر ان کے ایک آڈیو لیک ہوتی ہے پھر اس کے بعد جیسے مریم نواز صاحبہ ان کے مطلق ایسی باتیں کرتی ہیں کہ آج تو امران خان صاحب نے جو صدق گلاب دیا مو میں آپ کو سناؤں گا امران خان صاحب نے صحیح جو ہے نیلے پیڈیلا صحیح امران خان صاحب نے دیا ہے اور شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ڈیزربڈی کرتے ہیں کہ ایک حاضر سروز جسٹس کے مطلق ایسی بیان کرنا مگر پاکستانی کے لیے بڑی خوش عبری ہے کسی نے آگے پریس کانفرنس نہیں کی کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا کسی نے کوئی معاملات نہیں کیا تو یہ ایک بڑا سوال جو ہے وہ لوگوں کے اندر ابر رہا ہے لوگ اس کے مطلق بات کرنا چاہ رہے ہیں مجھے لوگوں نے کہا جی اس کے اوپر آپ بات کریں تو میں نے کہا جی یہ واقعی بنتا ہے اور جسٹس مظاہر لیکپر نکوی صاحب کا معاملہ مین سٹری میڈیا پر چلتا ہے پرائم ٹائم میں چلتا ہے سوشل میڈیا پر اوپر سارے معاملہ چلتے ہیں میاں دعوت صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے نمودار ہوتے ہیں اور آکے برچی کی جو ہے وہ فیز کا معاملہ لے آتے ہیں اس کے بعد ان کے فیملی زرائے نے فیز کے مطلق کلیر کیا پلارٹس لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں پلارٹس یہ ہیں جو ججز کو ملتے ہیں اور گھر کے مطلق کہتے ہیں اور یہ گجرہ مالا کے اندر رہے ہیں لاہور کے اندر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے وہ اپنے گھر بیچ کے کینٹر لاہور کے اندر گھر لیا اور سب پوری کی پوری ان کے اہل حانہ نے جو ہے وہ تفصیل دی بیٹی جو لندن میں ہے نکاشا فاطمہ نکوی ان کے مطلق ایسا کو جہاں وہ ڈیٹا دیا مگر یہ سب کچھ ایک پلان کا حصہ تھا جس کو لا کے یہ بات دکھائی گئی کہ جو مریم نواز سے بچائیں گی جو تھارا کاریو اور کافیہ بداؤڈ کسی پبلک ڈیلڈک نیشن ہولڈر کے اتنا پروٹوکل اگر وہ بان جائیں تو فیر تے اللہ لاتے حیر سلی مگر یہ فرانزی کو ہوتا ہے پرویدے سب کی آڈیو کا ابھی تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ پارٹس کو ملا کے ایک ہول جو ہے وہ آڈیو تیار کی گئی ہے اور یہ ایک ملائن کرنے کا پورا طریقہ ہے جو کہ اس وقت سوچل میڈیا پر بڑا تگڑا وائرل ہو چکا ہے اس کے لئے پی ٹی ای احتجاج کر رہی ہے جیر برو تحریک میں آج ملتان سے گرفتاریاں دوستوں کے قریب گرفتاریاں دیں گے مگر سب سے تگڑا رسپانڈ راول پنڈی سے آیا آمن محمود کیانی زلفی بخاری اس کے بعد عباسی صاحب صداقت علی عباسی صاحب اور فیاضر حسن چوان صاحب شیخ رشید صاحب بڑی بڑی تگڑی گرفتاریاں جو ہیں مگر اڈیالہ سے نکال کے ان کو جی شاہ پرچے میں منتقل کر دے گئے جس میں فیاض چوہان صاحب ہیں صداقت علی عباسی ہیں اور زلفی بخاری یعنی کہ ان کو آگے پیشے کلتے رکھنا ہے تاکہ کوئی احتجاج کسی بھی دالت کے باہر نہ ہو اس کے علاوہ جی پاکسین طریقہ صاحب ابھی منڈے کو اس کی سماعت ہے وہ یہ پوچھیں گی کہ جی بتائیں لوکیشن کی طرح صداقت علی عباسی صاحب کہتے ہیں ہمیں بہاشروم تاک کیس اولد نہیں ہے تو اس کی لوکیشن مانگ لی گئی ہے حسوسی طور پر جو ہے وہ مطلقہ جو ایک انتظامیہ ہوگی لہور کی یہ دیفنیلی دینا لازمی ہوگا اس کے علاوہ جی اگر میں آپ کو بتاؤں چیرمن نیب کے مطلق کچھے جیسے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی میں نے ان کی ریٹائرمنٹ کا اس طریقہ اسطیفہ انہوں نے دیا اس کو قبول کیا گیا اور میں نے اس کے مطلق اسطیفہ سے تین چار دن پہلے ہی آپ کو یہ بتا دیتی بات اور میں نے کہا تھا ڈپٹی چیرمن نیب مظاہر شاہ صاحب مظاہر شاہ صاحب جو ہیں ظاہر شاہ صاحب صریح ظاہر شاہ صاحب جو ہیں ان کا نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے بطور چیرمن نیب جیسے جسس جوید اکبال صاحب گئے تھے تو یہی دوبارہ ایک دفاعے تھے مگر اس وقت ظاہر شاہ صاحب کے جو پتہ چلا ہے کہ ملک ریاض اور آسولی زرداری کے قریب ہیں یعنی کہ ان کے پیار والے ان کے بڑے نزدیک ہیں ملک ریاض صاحب جو کہ پراپٹی ایٹ آئیکون ہیں اور آسولی زرداری صاحب ان کے وہ قریب سمجھے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جب سے یہ ظاہر شاہ صاحب آئے ہیں اور جب سے یہ گئے ہیں اب تاب سلطان صاحب وارڈ گرفتاریوں میں اور پیشوں میں اور مزید تیزی آئے گی اور جو ایک کام رکا ہوتا اس میں بھی ایک سپیڈ آپ کو نظر آئے گی اور پی ٹی ای کے خلاف ان کو سمجھے جاتا ہے کہ یہ پرو پی ٹی ای اپوزٹ ظاہر شاہ صاحب کام کر رہے تھا میں نے کہا چلے یہ بھی بتا دیا اس کے علاوہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد نے صاحبہ نے آج بقیدہ تور کے اوپر جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک اسیسیریشن اٹیمپٹ ہوتی ہے وزیرہ باد کے اندر وزیرہ باد ایک دن جانے کے اتفاق ہوا ہے تو یقین کریں آج سے چار ماہ پہلے جو تین عمر کو ٹیپ ہوا تھا بلکل وہیں پہ لگا ہوا ہے کنٹینر جا چکا ہے مگر پولیس ایک دو ہوتی ہے لوگ جانے ہیں وہ جگہ جگہ سے جو ایک کوارڈنا فیریہ کیا ہوگا کناتوں کے طریقے وہ پھٹ رہی ہیں جائے آسا پہ مجھے نہیں لگتا کہ رات کی طریقے میں کوئی بھی آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے اس کو مٹا آ بھی سکتا ہے تو آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے رانا سناولہ صاحب کے اوپر ڈیریکٹ یہ بات کر دی ہے کہ یہ انشواہت کو حتم کر کے کو بڑا تعم کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جی ان کی جو آڈیو ایک لیکو تیسی سی پی لے ہو کے ساتھ جوڈیشنل کمیشن کی بات کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں پتہ لگوا کے چھنوں گی کہ یہ آڈیو اور ویڈیو کا معاملہ کون کرتا ہے اس کے علاوہ جی عمران خان صاحب نے جو ایک بڑی بات کی ہے یہ اصل جو ہے وہ ان کا ٹویٹ بڑا مائنی حید ہے اور وہ کہتے ہیں سپریم کورک کے ججز پر پی ڈی ایم کے بے شرم اور بے حساب حملے اور بدنوانی کے پیسے سے پالی جانے والی مریم بی بی مریم صرف ایک مقصد ہے آئین کی خلاف وردی کر کے بھی انتہابہ سے باغنا سپریم کورک پاکستان پر حملہ کر کے وہ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان میں جنگل کے قانون کی حکومانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے پی ڈی ایم اور کرپشن کے پیسے پر پلنے والی ایک بگڑی خاتون مریم سپریم کورک کے ججز پر شرم ناک اور سوچس سمجھے حملوں کا واحد حدف انتہابات سے پرار اگرچہ یہ آئین کو روند کر ہی حاصل ہو سپریم کورک پاکستان پر حملوں سے وہ گروہ پاکستان میں جنگل کا قانون راستر کرنے کے ساتھ وفاق کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے مریم صاحبہ کی جو میں نے بلا کے شروع میں بات کینا کہ اثر جو لیول ہے وہ امران خان صاحب نے اپنے ٹویڈ کے ذریعے بتا دیا آپ کی سمجھتے ہیں لازمی کورک سے شیئر کیجئے ویلاغی ویڈیوپ سندھتے ہیں پر کانچان کو لائک سبسکرائب آپ پر دوسرے شیئر کرنے جائے نیکٹر تک کے لئے گوشت کو جہدی ہے اللہ دنہ کو حمینہ صلو اسلام علیہ ویڈیو